موسیقی موسیقی ادھاکار وسیم عباس کے چچک کفائیت سین بٹی جو کہ ادھاکار انیس سین بٹی کے بھائی بھی تھے انہوں نے پاکسن فلم ڈسٹری پر لگ بگ دو دہائیوں تک راج کیا اور پاکسن فلم ڈسٹری کے لئے بٹی پروٹیکشن کے دہت ناقابل فراموش انگند خدمات سر انجام دیں مرہوم چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی مانت کفائیت سین کیفی نے بھی اپنے فلمی کیریئر کا آغاز بطور فلم پروڈیوسر کیا لیکن انہوں نے بھی وحید مراد کی طرح بعد میں بطور ادھاکار پاکسن فلم ڈسٹری میں قدم رکھا اور بے حد کامیاب رہے جب ستر کی دہائی کے وسط میں اردو فلموں کا دور دورہ تھا تو انہوں نے بطور فلم پروڈیوسر اور ڈریکٹر پاکسن فلم ڈسٹری کو ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہیٹ فلمیں دیں وہ اپنی جسامت اور قد کے لحاظ سے پنجابی فلموں کے ہیرو کے لئے انتہائی موضوع تھے لہذا کفائیت سین کیفی نے پنجابی فلموں کو ہی پروڈیوس کیا اور پنجابی فلموں میں بطور ہیرو بھی انٹری دیں اردو فلموں کے ڈریکٹرز کے اپوزٹ کیفی بطور ڈریکٹر بھی ایک دہائی تک پنجابی فلموں پر چھائے رہے اور انہوں نے ایسی فلمیں بنائی جو زیادہ تر واکس آفز پر کامیابی سے کھڑکی طور بزنس کرتی رہیں وحید مراد کی طرح ادھاکار کیفی پر بھی اس وقت کی کئی ہیرو نے مر مٹتی تھی اور ان سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی لیکن ادھاکار کیفی نے وقتی لیشنشپ اور پلے بائے بن کر حرام کا طریقہ اپنانے کی بجائے نکاہ کو ترجی دیا اور انہوں نے دو شادیاں کی اس ویڈیو میں آگے جا کر بتائیں گے کہ انہوں نے دو شادیاں قصے کی تھی اور ان کے کونسے بیٹے ایسے ہیں جو مختلق نجی ٹیلیوینگ پر اپنی خدمات بطور ادھاکار انجام دے رہے ہیں کراچی، لاہور، پشاور، فیصلباد، کوئٹا، اکراستہ پاکستان اور کراستہ ورڈ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم کفیس ان بٹی تیرہ مارچ 1945 کو پاکستان کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے ہیں ان کے بڑے بھائی انیس ان بٹی فلمی دنیا کا ایک بڑا نام تھے جنہوں نے ادھاکاری کے ساتھ ساتھ فلموں میں بھی ادھاکاری کی اور مشہور ٹی وی آرٹسٹ وسیم باس کے وہ والد جبکہ علی باس کے وہ دادا تھے کفیس ان بٹی نے فلم ڈسٹری میں بطور ڈریکٹر اور فلم پروڈیوسر قدم رکھا اور اپنے خاندان کے فلم پروڈکشن ادارے بٹی پکچر کو سنبھالا 1966 میں انہوں نے بطور ڈریکٹر اور پروڈیوسر اپنی پہلی فلم بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا موزور یہ فلم بلیک این وائٹ تھی فلم میں ہیرو کا رول کیفی کے بڑے بھائی انہیس ان بٹی نے ادا کیا تھا جبکہ ہیروین کا رول ماضی کی خوب روح ادھاکارہ شیری نے ادا کیا تھا فلم کی دوسری کاسٹ میں مزر شاہ رنگیلا ادھاکارہ سلمہ منتافز وغیرہ نمائیان تھی کفیس ان بٹی کی پہلی ہی فلم کو باکس آفز پر قابل ذکر کامیابی حاصل ہوئی اسے کیفی کو فلموں میں آگے بڑھنے کا مزید حوصلہ بھی ملا اور انہوں نے ڈریکشن اور پروڈکشن سے آگے کا سوچا اور پنجابی فلموں میں بطور اداکار بھی قسمت ازمانے کا فیصلہ کیا پھر وقت نے ثابت کیا کہ ان کا فلموں میں اداکاری کا فیصلہ صحیح تھا اور انہوں نے اپنے ہی ادھارے بٹی پکچرز کے تحت ایک فلم منائی جس کا نام رکھا سجن پیارا یہ فلم کیفی کی بطور اداکار ہیرو پہلی فلم تھی اس فلم میں معاون کے کردار میں ان کے بڑے بھائی انیس سین بٹی بھی نظر آئے جبکہ فلم سجن پیارا میں ویلن کے طور پر ساون اور مزہ شاہ کو کاسٹ کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اسز بغاری بھی اس میں ایزے ویلن نظر آئے مزایہ کرداروں کے لیے اس فلم کے لیے منور زریف کی خدمات حاصل کی گئیں فلم سجن پیارا میں کیفی نے اپنی ہیروین کے کردار کے لیے ایک دفعہ پھیر سلونی کو چنانا جبکہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے لیے ہیروین کا کردار رانی بیگم سے کروایا فلم اپنے نام کی طرح انمول ثابت ہوئی اور اس وقت کے فلم سازوں کو پنجابی فلموں کی طرف سرمایہ کاری کرنے کے لیے سوچنے پر مجبور کر گئی اس فلم سے بٹی پکچرز کے پروڈکشن ہاؤس کے اروج کا زمانہ شروع ہوا اور پھر بٹی پکچرز پروڈکشن ادارہ نے تقریبا پاکستان انڈسٹری پر دو دہائیوں تک راج کیا کیونکہ فلم سجن پیارا نے لہور سرکٹ میں گولڈن جبکہ کراچی سرکٹ میں سیلور جوبلی منائی تھی دو سو سال انیس سو انہتر میں بٹی پکچرز نے ایک اور فلم منائی جس کا نام رکھا گیا جند جان اس فلم میں آلموسٹ فلم سجن پیارا کی ہی تمام پنکاروں کو کاسٹ کیا گیا تھا فلم جن جان نے کراچی سرکٹ میں سلور جبکہ لہور سرکٹ میں پلاٹینم جوبلی منائی اور تقریبا ڈیٹھ سال تک سینما کی زینت بنی رہی ستر کی دھائی کے شروع میں ادھاکار کیفی کی فلم سجنہ دوردیا ارلیز ہوئی یہ فلم اپنی بہترین کہانی اور نغموں سے سجی ہوئی تھی فلم سجن دوردیا کو انیس سو ستر میں بروز ایدل فطر ارلیز کیا گیا تھا یہ فلم بڑی کاسٹ پر مشتمل تھی سپیشل اس وقت کی مقبول تین ہیروین کو کٹھا اس فلم میں کاسٹ کیا گیا تھا جن نے دیبا، سبیہ خانم اور فردوس بیگم وغیرہ شامل تھی اس فلم میں کیفی نے خود ہیرو آنے کی بلائے اجاز درانی کو ادھاکارہ فردوس کے ساتھ کاسٹ کیا تھا کیونکہ ان دونوں کی جوڑی فلم ہیر رانجا کی وجہ سے پہلے ہی مقبول ہو چکی تھی کیفی کی فلم سجن پیارہ نے بھی واکس آفز پر گولڈن جوبلی منائی دوستو انیس سو بھتر میں کیفی نے ایک اور سپر ہٹ فلم اپنے چاہنے والوں کو دی جس کا نام تھا زلم دا بدلہ یہ فلم بھی اپنے دور کی سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی اور اسی فلم کا ریمیک جب بنائی گیا تو اس کا نام رکھ دیا گیا تھا ملے گا زلم دا بدلہ دوستو اگر بات کریں کیفی کی دوسری مقبول اور مشہور فلموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں جگہ، الٹی ملٹم، ملے گا زلم دا بدلہ، مولا جٹ ان لندن، موزور، چیلنج، جند جان، جگہ، راجو راکٹ اور فلم پیگا وغیرہ شامل ہیں یہ بتایا کہ کیفی کی آخری فلم جو تھی وہ مولا جٹ ان لندنی تھی یہ ان کے اپنی پروڈکشن کے تحت تو نہیں بنی تھی البتہ اس میں کیفی کو ایک دفعہ پھر لیا گیا تھا اسی کی دہائی کے آخر پر کیفی نے فلموں سے مکمل طور پر کنارہ کشی کر لی تھی دوستو اب بات کرتے ہیں کیفی کی اس دواجی زندگی کی کیفی کے لیے گلوکارا نور جہاں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دینے کے لیے ہاں کر دی تھی لیکن کیفی کے بڑے بھائی انیت سین بٹی نے اس رشتہ کو کرنے سے انکار کر دیا تھا کیفی نے اپنی زندگی میں دو عدہ کراؤں سے شادی کی اور یہ دونوں عدہ کرائیں ان کے ساتھ بے شمار فلموں میں کٹھی آئی تھی ان کی پہلی شادی عدہ کراؤں غزالہ سے ہوئی تھی جبکہ ان کی دوسری شادی عدہ کراؤں چکوری سے ہوئی تھی ان کی دونوں ہی شادیاں محبت کی تھی عدہ کراؤں چکوری نے جب کیفی سے شادی کی تھی وہ اپنے کیریئر کے اروج پر تھی جیسا کہ چکوری اس وقت اپنے اروج پر تھی جب اس نے کیفی سے شادی کی کیفی سے شادی کرنے کے بعد اس نے اپنے کیریئر کو خداحافظ گیا دیا یہ بتاتے چلیں کہ چکوری ایک سندھی لڑکی تھی لیکن جب وہ پنجابی بولتی تھی تو مصطفیٰ کریشی کی طرح کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا کہ اس کی معادری زبان سندھی ہے مگر چکوری کی شادی کیفی کے ساتھ زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور طلاق پر ختم ہو گئی لیکن ادھا گرچ شکوری سے ہی کیفی کے دو بیٹے ہیں جن میں حسن کیفی اور اسد کیفی شامل ہیں آپ کے بیٹے اسد کیفی جیو کے کئی ایک پروگرانز میں ادھاکاری کرتے ہوئے دخائی دیتے ہیں جبکہ بڑے بیٹے حسن کیفی نے چند ایک فلموں میں بھی ادھاکاری کی ہے دوستو کیفی تیرہ مارچ انسو چوالیس کو پیدا ہوئے تھے اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ دن بھی تیرہ ہی مارچ کا تھا آخر پر ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دا فرمائے آمین دوستو اگر آپ کو یہ وڈی پسند آئی ہے تو آپ بھی ہمیں اپنا پیار دیجئے اپنی محبت دیجئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کے پیج کو لائک اور فالو کر دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھئے تھینکیو سو مچ موسیقی